موسیقی ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انور علی انساری ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ یعنی ایفیلیٹ مارکٹنگ شاید یہ ایمازون وغیرہ یا کسی آن لائن شاپنگ سائیڈ کا لنک اپنی ویب سائٹ یا پیجز سوشیل میڈیا پر شیئر کرنا پھر اگر کوئی شخص اس لنک سے کلک کر کے پروڈیکٹ خریدتا ہے تو وہ کمپنی والے جو ہیں اس کو جس نے لنک شیئر کیا ہے اس کو کچھ اس کا پیسہ بھی دیتے ہیں تو اس قسم سے یہ پیسہ لینا کیسا شاید ایفیلیٹ مارکٹ یہ ہی ہوتی ہوگی یہ انہوں نے شاید اسپیلنگ میں کچھ گڑھ بڑھ کری ہوگی لیکن سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ یہ لنک شیئر کرنے والا معاملہ جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے تو اگر کوئی جائز پروڈیکٹ کا لنک آپ نے اپنی ویب سائیڈ یا سوشل میڈے پر شیئر کیا اور جہاں شیئر کیا وہ پلیٹ فارم بھی جائز تھا مثلا یہ کہ بعض لوگ ویب سائیڈ بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے بےہودہ ایڈوٹائسمنٹ بھی لگاتے ہیں پھر اس طریقے کے لنک پبلک کو لبانے کے لیے شیئر کرتے ہیں تو وہ پلیٹ فارم جو ہے وہاں پر پبلک کا وزٹ کرنا ہی جائز نہیں اگر اچھے جائز پروڈیکٹ خریدے گا تو اس کا لینہ بھی جائز ہوگا مگر وہاں پر ایک گناہ کا جو ہے وہ امکان بلکہ پورا پورا غمان ہوتا ہے کہ وہاں بندہ گناہ میں مبتلہ ہوگا تو اگر آپ کا کوئی سوشل میڈیا پیج یا ویب سائیڈ ایسی ہے جہاں پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے اور پھر آپ وہاں پر وہ شیئر کرتے ہیں یا ایسی سائیڈ یا پیجز کے اوپر کسی جائز پروڈیکٹ کو مثلا آپ نے لیپ ٹوپ کا ایکزامپل لکھا ہے لیپ ٹوپ ہے یا کپڑے ہیں یا دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جائز سامان جس کو خریدہ بیچے جاتا ہے آپ وہ لینک شیئر کرتے ہیں تو اس طرح سے جو کمیشن ملتا ہے یا میزون سے ہو یا فلپ کارڈ وغیرہ سے ہو تو اس کا لینا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ سامان بھی جائز ہونا چاہیے خریدنے بیچنے والا اور اس کو جائز طریقے صحیح سیل کرا جائے یعنی ایسی ویب سائٹ یا پیجز پہ جو اڈلٹ نہ ہو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے تو اس میں جب شیئر کریں گے تو اس سے اگر کوئی بندہ خریدے گا تو یہ جو سائیڈ والے آپ کو کمیشن دیں گے اس کا لینا وہ جائز ہے اور بعض لوگ خاص ویب سائٹ بھی اسی لیے یعنی لنک کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ بہت سارے پروڈیکٹ کا جو ہے وہ لنک اس میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ کلک کر کے خرید ہے ان کے لنک کے ذریعے سے تو ان کو کچھ کمیشن ملتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات یہ خلافہ شراغ اور کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے